بلکم بیک تو یور اون چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپسو اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گی آج ہم آپ کے لئے بھی لے کر آئے ہیں بڑے ہی کوئی کمال کی ویڈیو آج بھی ہم آپ کے لئے انٹرٹینمنٹ کا خزانہ لے گیا ہیں کیونکہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹاپ فائف ڈرامات جو ایسے ہیں بڑے ہی انٹرسٹنگ ٹویسٹنگ ہیں تھریلنگ ہیں کیونکہ روٹین کے ڈرامات میں وہی جو تپیکل سٹوری ہوتی ہے لیکن اس پر کچھ تھریل ہو جائے تو زیادہ مزا آتا ہے تو ایسے ڈرامات شیئر کریں گے جن میں تھوڑا سا مزے کا ٹویسٹ بھی ہے اور یقین انگے آپ انجوائے کریں گے نمبر فائف پہ جس ڈراما کو ہم نے آپ کے لئے لائن اپ کیا ہے وہ ہے دوبارہ جو کہ ایک بہت زیادہ سینسٹیف ایشو کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اس میں ایک عورت کی شادی ہوتی ہے اپنی دگنی عمر کے مرد کے ساتھ اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے زندگی میں اپنی آپ کو بہت ہی زیادہ وہ اس کی پسند کے مطابق ڈالنے کے کوشش کرتی ہے اور اس کے انتقال کے بعد وہ اپنے اس سے چھوٹی عمر کے لڑکے کو پسند کرنے لگتی ہے اور اس سے شادی ہو جاتی ہے کافی چیلنجز اسے فیز کرنے پڑتے ہیں یہ ہماری سوسائیٹی کے ایسے بہت ہی زیادہ کرٹیکل اور ٹپیکل پرابلمز کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ کس طرح سے ایک عورت کو سروائیف کرنا پڑتا ہے اور کس طرح سے ہماری سوسائیٹی ان چیلنجز کو زیادہ ڈبل کر دیتی ہے تو اگر آپ نے یہ ڈراما نہیں دیکھا ہے تو لازمی دیکھنا چاہیے نمبر فور پہ ہم نے جس ڈراما کو لائن اپ کیا ہے وہ ہے فرد یہ ایک سیکنڈ میریج بیس ڈراما ہے جس میں ہیرو کی شادی یعنی فیصل کرشی کی شادی اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے ہو جاتی ہے ہیروین جو کہ سہر خان ہے وہ امیر ہونے کے شارٹ کرٹس دیکھتی ہے ہیرو اور ہیروین کو بہت سارے چیلنجز کر سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے موٹ سونگ بھی چینج ہوتے ہیں نیچر بھی چینج ہوتی ہے ایج وائز بھی چینج ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے ان کو بہت سارے چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے بہت جلد ہی سے ہیروین یعنی سہر خان کو ریالائز ہو جاتا ہے کہ ان نے اپنی سے دھکنی عمر کے مرد سے شادی کی ہے تو وہ کسی اور کو پسند کرنے لگ جاتی ہے یہ ڈراما بہت ہی زیادہ سینسٹیف ہے اور پیچیٹگیوں سے بھراب ہے آپ کو یہ ڈراما ضرور دیکھنا چاہیے نمبر تھری پہ جو ڈراما ہم نے آپ کے لئے لائن اپ کیا ہے وہ ہے تینکے کا سہارا جو کہ بہت ہی زیادہ سینسٹیف ٹاپک پہ بنایا گیا ہے اس میں ایک کہانی ہے دو بہنوں کی جو کہ شادی کرتی ہیں ایک کی شادی امیر گھرانے میں ہوتی ایک کی شادی میڈل لوئر میڈل کلاس گھرانے میں ہوتی لیکن دونوں کے ہی شادی سے ریلیٹڈ خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں یہ ڈراما بہت ہی زیادہ سینسٹیف ہے ایسٹن کلچر کی وہ بلکل اکاسی کرتا ہے اگر آپ نے یہ ڈراما نہیں دیکھا ہے تو لازمی دیکھیں نمبر سیکنڈ پہ ہم نے جس ڈراما کو لائن اپ کیا ہے وہ ہے یہ نا تھی ہماری قسمت یہ ڈراما این شادی والے دن انٹرسٹنگ مول لے لیتا ہے بہت ہی زیادہ ٹویسٹنگ یہ ڈراما ہے ہیرامانی جب پاولر سے ریڈی ہو کے آ رہی ہوتی ہے تو اس کی گاری پر ڈاگوں حملہ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹائم لی میریج ہال نہیں پہنچ پاتی جب یہ میریج ہال پہنچتی ہے تب تک اس کی بہن کا نکاح اس دلحے سے ہو چکا ہوتا ہے اور اس دلحے کے ہی گزن سے ہیرامانی کا اس وقت نکاح کر دیا جاتا ہے وہ لڑکا بھی روزگار ہوتا ہے ہیرامانی کے میں ساتھ بیلڈ لیڈنگ کاسٹ میں منیبرٹ ہیں دونوں بہنوں کو شادی کے بعد بہت سارے ٹویسٹ اور پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے یہ ڈراما نہیں دیکھا تو آپ ضرور دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویل سے بھرپور ہے آپ بہت انجوائے کریں گے نمبر وان پہ جس ڈراما کو ہم نے آپ کے لیے لائن اپ کیا ہے وہ ہے مجھے پیار ہوا تھا جس میں ماہیر عریب کو پسند کرتی ہوتی ہے لیکن نکاح والے دن عریب بھرات لے کر نہیں آتا اور ماہیر یعنی ہانیہ امیر کا نکاح وہاں جلی یعنی کے ساتھ کے ساتھ کر دیا جاتا ہے اس طرح کے ٹویسٹ پہ مبنی ہے یہ ڈراما بہت ہی زیادہ آئی ٹی آئی پی گین کرتا رہا ہے اور سٹیل کر رہا ہے لیکن بیچ میں آکے ماہیر کا جو قیدار ہے وہ ایسٹن کلچر کی کاپی بلکل بھی نہیں کرتا وہ اب تک عریب کی یادوں میں گھم بیٹھی ہے اور وہ اپنی میرر لائف کو بلکل بھی ٹائم نہیں دے رہی اور بیچ میں آکے یہ ڈراما سو فار سو بورنگ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی یہ ٹرل سے بھرپور ہے اگر آپ اس قسم کا ٹرل انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ آپشن ہے یہ تھے وہ ٹاپ فائیو ڈراما جو ٹرل اور ٹویسٹ سے بھرپور تھے یہ آپ کو ضرور دیکھنے چاہیں گے یہ بہت انٹریسٹنڈ ہے اور آپ کے ٹائم کو یادگیار بنا دیں گے اگر اس طرح کی ویڈیو دیکھنا آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ضروری ہے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا نا تو میں نے آپ کے موبائل سے گز کر خود سبسکرائب پر کلک کر دینا حد ہوتی ہے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر فیس بک پر شیئر کریں گے